نمسکر دوستو آج میں آپ کو پردوش برت کتھا ایوم اس کی بیدھی کی وسم بتانے جا رہا ہوں پردوش برت کرنے والے جاتکوں کو صبح جلدی اٹھ کر نت کرم کر کر نہاں دھو کر پورے بیدھی بیدھان کے ساتھ بھگوان اسیو کا بجن قرار نہ کرنی چاہیے اس کے بعد گھر میں ہی پوجہ گھر کو صاف صفائی کر کر پوجہ گھر میں گنگا جل سے اس کو پوٹ کرنا چاہیے تتھا وہ گائے کے گوبر سے لیپنے کا بھی بیدھان ہے یادی اس سمیہ گھر پکے ہو گئے ہیں تو ریسمی کپڑے سے ایک منڈپ کا نرمان کرنا چاہیے اس کے بعد آٹے اور ہلڈی کی مدد سے سواستک بنا کر ایک برتری کا آسند بنا کر سبھی دیوتاؤں کو بیٹھاننا چاہیے تتھا تب پوجہ پرارم کرنی چاہیے پوڑانی کٹھاؤں کے انشار ایک نگر میں ایک برامڑی رہتی تھی اس کے پتی کا سورگواس ہو گیا تھا اس کا نہیں تھا اس لیے وہ بچھا مانگ کر اپنا اور اپنے پتر کا جیون پوسن کرتی رہتی تھی برامڑی ایک دن برامڑی کو ایک راج کمار اچھے توستہ میں ملا اس کے پتہ کا راج ہڑپ لیا گیا تھا راج کمار کی بہت بری حالت تھی تب راج کمار کو برامڑی اپنے گھر لے آئی اور اپنے ساتھ رکھنے لگی ایک دن انسومت نامک ایک گندھرکنیا نے راج کمار کو دیکھا اور محیط ہو گئی اگلے دن انسومت نے اپنے ماتا پتہ راج کمار کے ساتھ کو ملانے گئی اور انہوں کو بھی راج کمار بھا گیا کچھ دنوں بعد انسومت کے ماتا پتہ کو بھگوان شیو نے سپن میں آدیش دیا اور راج کماری کا بیوہ راج کمار سے ہو گیا برامڑی پردوس برت رکھتی تھی اس کے برت کے پرباہوں سے گرندھم راج کی سینہ کی سہتہ تھے راج کمار نے پناہ اپنا راج پرابت کیا اور اپنے پتہ کے راج کو پناہ اسطحپٹ کیا راج کمار نے برامڑ کے پتر کو اپنا پردان منتری نکھت گیا تتہ برامڑی کے پردوس برت کے کارن راج کمار اور برامڑی پتر کے دن پھر گئے ویسے بھی بھگوان شیو شنکر اور دوسروں بھگتوں کے دن فیرنے میں سروعتم مانے جاتے ہیں اور پردوس برت کرنے والا بھگت کبھی دکھی نہیں رہتا کہتے ہیں کہ پردوس کے دن بھولے نات کا ابشیک کرنا چاہیے سنگار کا بھی وسیز مات ہے اس دن سچے من سے بھولے نات کی پوجہ کرنے والے کو منوانچت فل کی پرابتی ہوتا سادی بیعا کی ارچنے دور ہو جاتی ہیں تتہ سنطان سکھ کی بھی پرابتی مہادیو کی کرپا سے ہوتی ہے جن کے گھر میں لچمی نہیں ہے ان کو لچمی کی پرابتی ہوتی ہے دنوا دوستو دیکھتے رہیے دیو درستی کے ساتھ دیکھتے رہیے روچک جانکاری بھر ویڈیو اور ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی